بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد میرے محترم بھائیو حضروف و دوستو آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بارہوی تراویح مکمل کی جس میں ہمارا پندرہوی پارہ پورا ہوا پندرہوی پارے میں دو صورتیں ہیں پہلی صورت جو ہے وہ صور بنی اسرائیل ہے اور دوسری جو صورت ہے وہ صورت کہف ہے کہف عربی زبان میں غار کو کہتے ہیں اس صورت میں اللہ سبارک و تعالی نے غار والی جماعت کا پیسہ بیان کیا ہے اب یہ زمانہ کون تھا تھا اس کے بارے میں اختلاف ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بات ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بادتا واقعہ ہے کہ ایک بادشہ تھا جو لوگوں سے اپنی پرستش کرائی کرتا تھا لوگوں سے یہ کہا کرتا تھا کہ میری پوجا کرو شرک کرو اور شرک کی طرف لوگوں کو آمادہ کرتا تھا لیکن اس قوم کے اندر ایک نوجوان ایسا تھا جو اس زمانے کے جو نبی تھے ان کی شریعت پر عمل کرنے والا تھا ایک دوسرے نوجوان کو پتا چلا کہ یہ اس نبی کی شریعت پر عمل کرتا ہے تو وہ بھی اس نوجوان کے ساتھ میں ہو گیا ایک تیسرے کو پتا چلا چوتھے کو پتا چلا جتنے ایسے تھے ایمان والے جن کا اللہ کی ذات پر ایمان تھا وہ سارے کے سارے ایمان والے ایک جگہ جمع ہو گئے نوجوان جتنے بھی تھے اور ان کی جو تعداد ہے وہ صرف اللہ کو پتا ہے کتنے تھے آٹھ دس تھے نو تھے ساتھ تھے چھے تھے کتنے تھے وہ اللہ جانتے وہ سارے ایک جگہ جمع ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش کرنے لگے کفر اور شرک سے وہ لوگ بیزار تھے لوگوں کو جب اس بات کا پتا چلا تو لوگوں نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ ہماری قوم میں چند نوجوان ایسے ہیں جو آپ کی پرستش نہیں کرتے بتوں کی پرستش نہیں کرتے وہ تو اللہ کی پرستش کرتے ہیں بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور بلانے کے بعد ان تمام نوجوانوں سے یہ کہا کہ دیکھو تم لوگ معذت گھرانوں کے نوجوان ہو اس لیے میں صرف تم کو سمجھا کے چھوڑ رہا ہوں اور ایک دن کا وقت تم کو دے رہا ہوں کہ ایک دن میں تم فیصلہ کر لو میری عبادت کرنا ہے یا اللہ کی عبادت کرنا ہے اگر پھر بھی تم اس بات پر خائم رہوں گے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے تو میں تمہارے سرو کو تمہارے تن سے جدا کر دوں گا اس نے ان نوجوانوں کو ایک دن کا وقت دیا اور چھوڑ دیا وہ جو نوجوان تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ بادشاہ کو ایک دن کے بعد اپنا جواب دینا ہے اور ہمارے پاس ایک دن کا وقت ہے اس سے پہلے کہ ہم بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنا جواب پیش کریں بہتر یہ ہے کہ ہم یہ ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ایک نوجوان نے یہ کہا کہ مجھے پتا ہے پھلا پھلا جگہ پر ایک غار ہے ہم جا کر اس غار میں قیام کریں گے اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں دیکھو ایمان کی کتنی فکر تھی کہ ایمان کے بچانے کے لیے انہوں نے اپنے دھر کو اپنے ملک کو اپنے بیوی وال بچوں کو سب کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد وہ سارے کے سارے نوجوان شہر سے روانہ ہو گئے وہ جب شہر سے جا رہے تھے تو ایک کتے نے ان کو دیکھا کہ یہ جا رہے ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ میں ہو گئے اور وہ پورے نوجوان پہنچے تین دن کا مسلسل انہوں نے پیدل سفر کیا رات دن چلتے رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ دور ہو سکتا تھا اپنے شہر سے جائے اور وہ جو غار ہے جس غار میں انہوں نے قیام کرنے کا ارادہ کیا تھا اس غار کے اندر پہن گئے اور وہاں جانے کے بعد غار لمبا چوڑا تھا اس کو ساف کیا ساف کرنے کے بعد میں یہ جتنے بھی نوجوان تھے اس غار کے اندر لیڑ گئے کہ ہم لوگ مسلسل سفر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ سکاوت ہو چکی ہے تو چلو ابھی غار میں آرام کریں وہ نوجوان غار میں سو گئے اور وہ جو کتا ان کے ساتھ میں تھا وہ غار کے موہ پہ بیٹھ گیا اس کو بھی نیند آگئی اب اللہ تبارک و تعالی کی خدرت دیکھو اللہ جب سلانے پہ آتے ہیں تو سیکڑوں سالوں کی نیند آتا فرما دیتے ہیں وہ نوجوان مسلسل سوتے رہے ایک دن آٹھ دن مہینہ سال دس سال سو سال تین سو نو سال تک وہ نوجوان اسی طریقے سے اس غار میں سوتے رہے تین سو نو سال تک اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسا انتظام کیا کہ وہ غار جدر تھا اللہ تبارک و تعالی برابر سورج کی روشنی اس کے اندر پہنچاتے تھے تاکہ ان نوجوانوں کو انرگی مل سکے اور یہ بندے رہے سکے اور ان کے جسم نہ چڑے تین سو نو سال تک وہ نوجوان سوتے رہے اس غار میں اور تین سو نو سال کے بعد میں جب وہ نوجوان اٹھے تو اٹھنے کے بعد ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے کسی نے کہا کہ ہم تو صبح سے شام تک سوئے کسی نے کہا کہ نہیں نہیں ہم دو دن سوئے مشورے سے ایک نوجوان کو تیع کیا اور یہ کہا کہ تم قریب میں کوئی بستی ہوں گی تو وہاں پر جاؤ اور جا کے سب کے لیے کھانا خرید کے لے کر آجاؤ ہم لوگ یہی پہ تمہارا انتظار کرتے ہیں اب وہ نوجوان جس کو مشورے سے تیع کیا گیا تھا کھانا لانے کے لیے بستی میں گیا تو وہاں کا غلیہ بدلا ہوا تھا جس جگہ پر پہلے کھانے کی دکان تھی اب وہاں پہ کھانے کی دکان نہیں تھی سارے شہر کا نقشہ چینج ہو چکا تھا ہر چیز بدل چکی تھی اور اس نوجوان نے تلاش کر کے ایک کھانے کی دکان تلاش کی وہاں پر گیا لینے کے لیے اور کھانا لینے کے بعد جب اس کو پیسے دینے لگا تو دکاندار کہنے لگا کہ یہ پرانے پیسے ہیں یہ ابھی نہیں چلتے نوجوان نے کہا کہ پرانے پیسے ہیں دو دن پہلے تو ہم یہاں سے گئے تھے بولے نہیں یہ ابھی کے پیسے نہیں ہے وہ دونوں کی جب آپس میں حجت ہونے لگی تو بہت سارے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے لوگوں نے جمع ہونے کے بعد میں اس نوجوان کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا لیکن زمانہ بدل چکا تھا اب جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا اور ایمان والا تھا جب یہ اس بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ بھی بدل چکا ہے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ جس بادشاہ کی فوٹو ان سکھوں کے اوپر ہے اس بادشاہ کے زمانے میں ہم لوگ مشکل سے دو دن تین دن ہوئے ہوں گے یہ بادشاہ ہمارا بادشاہ تھا ہم شہر چھوڑ کے باہر گئے لیکن ابھی واپس آئے تو شہر کا نقشہ بدلہ ہوا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیسے بھی نہیں چلیں گے بادشاہ نے ان پیسوں کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا کہ لوگ بلکل صحیح کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ بادشاہ ہمارے دادا پر دادا اور ان کے اوپر جو ہمارے گزروک تھے یہ وہ بادشاہ ہے انہوں نے لوگوں کو اپنی عبادت کے اوپر مجبور کیا تھا اور لوگوں کو شرک میں مقتلع کیا تھا اس زمانے میں یہ ملک چھوڑ کے چند نوجوان چلے گئے تھے جن کو بہت تلاش کیا گیا وہ نہیں ملے کیا تم وہی نوجوان ہوں انہوں نے کہا کہ ہاں ہم وہ چند نوجوان ہیں تو بادشاہ نے یہ کہا کہ اے نوجوانوں وہ جو زمانہ تھا وہ الگ تھا اس کو تین سو سال ہو چکے ہیں تم لوگ تین سو سال پہلے یہاں سے گئے تھے یہ اتنی پرانی بات ہے تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں ہم تو دو تین دن پہلے گئے تھے بولے نہیں ارے تمہارے بیٹے تمہارے پوترے وہ تک تم کو تلاش کرتے رہے اور تمہاری تلاش میں ان کا انتقال ہو گیا وہ بھی دنیا سے چلے گئے بیٹے پوترے چلے گئے لیکن دادا ابھی تک سلامت کی دیکھو خدا کا نظام اللہ کی ذات کا نظام تو اس کے بعد اس بادشاہ نے حکم دیا کہ اپنی فوج کے کچھ لوگوں کو بھیج کے پھر وہ سارے نوجوانوں کو غار سے بلانے کا حکم دیا سارے نوجوان بادشاہ کے دربار میں جب پیش کیے گئے تو اب اس بادشاہ نے کہا کہ تم کو اس ملک میں ڈرنے کی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اب یہ ملک جو ہے یہاں کے ماننے والے تمام ہی لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ نے اس زمین کو مشرقین سے پاک کر دیا تو میرے محترم بزرگو یہ پورا واقعہ جو ہے یہ سورہ قہب کے اندر ہے اور یہ قرآن پاک کی اتنی زبردست اور اتنی جاندار صورت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بے شمار پضائل بیان کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہر جمعہ کو سورہ قہب پڑے گا تو اس جمعہ سے لے کے اگلے جمعہ تک ایک نور اس آدمی اور آسمان کے درمیان میں رہے گا یعنی جہاں پہ وہ آدمی ہے اس سے لے کے تو آسمان تک ایک نور رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو نور میں رکھیں گے پورے ایک ہفتے تک اگلے جمعہ تک اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو آدمی سورہ قہب کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اگلے جمعہ تک تمام فتنوں سے فسادات سے شرارتوں سے یہاں تک کہ شیطان سے بھی اس کی حفاظت کریں اور دجال کے فتنے سے بھی اس کو بچائیں گے ایک روایت میں ہے کہ شروع کی دس آیتیں جو ہر جمعہ کو پڑے گا اور ایک روایت میں ہے کہ پوری سورہ قہب جو پڑے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو دجال کے فتنے سے بچائیں گے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور دجال کون ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دجال کا وجود ظہور میں آئے گا وہ لوگوں کو اپنے سیدھے ہاتھ میں جنت اور بائیں ہاتھ میں جہنم دکھلائیں گا اور کہیں گا کہ میں ہی خدا ہوں لیکن میں اس کے بارے میں دو باتیں ایسی بتاتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی حالانکہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے بچایا اور دجال کے فتنے کے بارے میں بتایا اور دو باتیں ایسی ہیں جو میں تم کو بتا رہا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتلائی پہلی بات تو یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور دوسری نشانی یہ ہوگی کہ اس کے پیشانی پہ کفر لکھا ہوا ہوا یہ دو نشانیاں دجال کی ہوں گے اور دجال ظہور میں آئیں گا قیامت کے قریب لوگوں کو اپنے فتنے میں مرتلا کریں گا اس کے ہاتھ میں جنت اور جہنم دیکھ کر اچھے اچھے لوگ اس کی بات کو قبول کرنیں گے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سور قہد کی تلاوت کرے گا اللہ سبارک و تعالی اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے اس لیے میرے بھائیوں ہر جمعہ کو پابندی سے سور قہد کی تلاوت کا احتمام کرنا چاہیے ہر جمعہ کو پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ لگتا ہے پڑھنے کے لیے شروع شروع میں آپ پڑھیں گے تو آدھا گھنٹہ لگیں گا لیکن تھوڑے دنوں کے بعد جب آپ کو زبان میں آپ کے جو ہے تیزی آ جائیں گی پھر اور کچھ دنوں میں ایک وقت ایسا آئے گا یاد ہو جائیں گے اور یہ بے شمار فضائل ملیں گے آپ کو اس سے بڑھ کے فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اللہ تعالی و تعالی ذمہ داری لے رہے ہیں ہر شر سے ہر فتنے سے بچانے کی یہاں تک کہ شیطان کے شر سے بھی اس کو بچائیں گے اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے اور اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوں گی کہ اس کے سر پہ نور ہوگا اور وہ نور بھی تھوڑا بہت نہیں ہوگا بلکہ اس کے پورے آنگ سے لے کر تو آسمان تک وہ نور ہوگا سوچو اتھی حالت میں اگر اس کی موت آ گئی اس آدمی کو جنت میں جانے سے کوئی بھی روپ نہیں سکتا کوئی بھی اس کو روپ نہیں سکتا اس لیے تھوڑی محنت کی ضرورت ہے مگر اتنی بڑی فضیلت ہم کو مل رہی ہے تو اس کے لیے آج بھی دیکھو ابھی جمعہ کی رات شروع ہو چکی ہے جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ جمعہ رات کی مغرب سے شروع ہو جاتا ہے تو جمعہ رات کی مغرب سے لے کے تو جمعہ کے دن کی اثر کی نماز تک کا وقت ہمارے پاس ملے یہ چوبیس گھنٹے کے درمیان میں ہم کبھی بھی سورے قہف کی تلاوت کر سکتے ہیں جب ہم کو وقت ملیں گا اس وقت میں کریں گے بھئی سبی اس کی کوشش اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل بھی توفیق عطا فرمائیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدہ نشہدو ان لا الہ الا انتا نستخفرکا و نتوہو إليک سبحانہ ربی تحبید سبحانہ ربی تحبید سبحانہ ربی تحبید سبحانہ ربی تحبید